کرونا مہماری کے بیچ آئے دن انہیں طرح کے سواستہ سنگٹ کی بھی خبریں چنتہ بڑھا رہی ہیں بھارت میں آئی سی ایم آر یعنی بھارتی چکتسہ انسندھان پرشد نے ایک اور چینی وائرس سی کیو وی یعنی کیٹ کیو وائرس کے خطرے کے پرتی آگاہ کیا ہے تو مہاراشت اور گجرات کے سیما ورتی زلوں میں کانگو بخار کے معاملے سامنے آنے کے بعد پرشاسن نے اولیٹ جاری کیا ہے اس بیچ امریکہ سے بھی ایک نئے خطرے کی خبر سامنے آئی ہے وہاں ٹیکسس کے تٹورتی علاقے میں سرکاری جلاپورتی ویوستہ کے تحت سپلائی کیے جا رہے پانی میں ایک خطرناک قسم کا امیبہ ملا ہے یہ امیبہ انسانوں کے دماغ میں پہنچ کر اسے خاتا ہے اس خبر نے کرونا سے پوری طرح پر بھاوت ہونے والے امریکہ کی چنتہ کئی گناہ بڑھا دی ہے انسانی دماغ کھانے والے امیبہ کی وجہ سے ٹیکسس میں چھ سال کے ایک بچی کی موت ہو چکی ہے اس گھٹنا کے بعد پرشاسن الیٹ ہوا ہے اور اس کی جانچ شروع کرتی گئی ہے امیبہ کی سنی پرجاتی کا ادھیان بھی کیا جا رہا ہے فیلحال ٹیکسس کے آٹھ شہروں میں لوگوں کو اگہا کیا گیا ہے اور سرکاری جلاپورتی کا پانی اپیوگ نہ کرنے کی اپلیل کی گئی ہے ٹیکسس کے گورنر گریگ ایبٹ نے اس سمبند میں سوچنا چاری کر کہا ہے کہ ٹیکسس کے جیکسن جھیل سے آبورتی کیے جانے والے پانی میں یہ امیبہ پایا گیا ہے اس امیبہ کا ریپلیکیشن تیز ہوتا ہے یعنی یہ بہت تیزی سے اپنا پرتیروپ تیار کرتا ہے ایسے میں امیبہ کا ریپلیکیشن انسانوں کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتا ہے اس نئی پرجاتی کے امیبہ کو نلگیریہ فاؤلری بتایا جا رہا ہے سال 2009 سے لے کر 2018 تک اس کے سنکرمن کے 34 ماملے سامنے آئے تھے وہی 1962 سے 2018 تک اس طرح کے سنکرمن کے امریکہ میں 145 ماملے سامنے آئے تھے تازے پانی میں پایا جانے والا یہ سوکشم جیو ناک کے ذریعے انسانوں کے دماغ تک پہنچ سکتا ہے اور سنکرمن فیلا سکتا ہے امریکہ کے سینٹرز فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق اس امیبہ کا سنکرمن تورلب ہے جل سروتوں کا رکھ رکھاو ٹھیک سے نہیں کرنے پر اس پر جاتی کے امیبہ کی موجود کی ہو سکتی ہے ایسے میں لوگوں کو سترک رہنے کی ضرورت ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس نئی بیماری کے بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل ایشین نیٹ نیوز ہندی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی